جین وی سریز دا بوائز سے بھی زیادہ خونکوار ہے میں بات کر رہا ہوں بلڈی کی کیونکہ ٹیلر کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے جین وی کا نیو ٹیلر آ گیا ہے اور یقین کریں یہ بہتی ڈارکے دا بوائز سریز سے میں پہلے ہی بتا دوں یہ سریز سپن آف ہے دا بوائز سریز کا جو بہتی الگ ہے جین وی میں ہم دیکھتے ہیں ینگ اڈلز سپر ہیرو جن کے پاس بہتی الگ الگ سپر پاور ہیں اس کی سٹوری لی گئی ہے دا بوائز وی گوٹا گو ناؤ کومک سے جو ایشو ہی تھی 2009 میں اور یہ سریز آر ریٹڈ ہے جیسے دا بوائز ویسے آر ریٹڈ سریز لوگوں کو بہت ہی پسند آتی ہیں ایکچلی اس سریز میں گوڈلن کی نام کی ایک یونیویسٹی ہے جہاں ینگ ایڈلز سپر ہیروز کو ٹرین کیا جاتا ہے اور ان کے اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پاور اور ایبیلیٹی دی جاتی ہے اور پھر انہیں وہی پاور کس طرح یوز کرنا ہے اور اس کو کس طرح کنٹرل کرنا ہے یہ بھی سکھا جاتا ہے بٹ لاسٹ میں جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کوئی پیپر دے کر ایکزیم نہیں ہوتا تو ان کو ٹیسٹ دیا جاتا ہے کہ زندہ کیسے رہنا ہے اور اس کے لیے آپ کے سامنے جو بھی آئے اس کو مارو یا پھر اس سے کسی بھی طرح بچو کیونکہ آپ کو سپر ہیروز بننا ہے اور اس کے لیے یہ لازمی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم بہت سارے ٹیسٹ لیا جاتے ہیں جیسے فیزیکل سٹریندھ مورل ویلیوز اور بیہیوئر تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ یونیورسٹی نیو بوائز اینڈ گرلز کو سپر ہیرو بنا کر ان کو نیکس جنرنیشن آف سپر ہیروز بنا رہی ہے بٹ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے مطلب کہ کچھ اسٹوڈنٹ ان کے اگنسٹ ہو جائیں گے یا پھر یہ کہوں کہ باغی ہو جائیں گے کیونکہ جو لاسٹ میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ سب کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور اس میں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ آگے جل کے کون ویلن بن جاتا ہے یا کون ہیرو بن جاتا ہے اور ابھی تک پتا بھی نہیں کہ اس سریز میں ویلن کون ہیں تو گڑلکن یونیورسٹی مجھے کچھ سیم ہاغورڈ سکول اور ایکس من میں جو چارلز کا سکول ہوتا ہے وہی لگ رہا ہے کیونکہ وہاں پر بھی صرف اور صرف پاورفل اور میجیشن اسٹوڈنٹس کو ہی علاو ہوتا ہے اور یہاں پر بھی اس طرح ہی ہو رہا ہے یہاں پر یہ ہے کہ یہ ایک ڈارک یونیورس ہے تو اس کے زندہ رہنے کے اور مرڈر ٹائپ کے رولز اس کو الگ بناتے ہیں اور جو لاسٹ میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ بھی ایک الگ چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور اس سریز میں ہمیں کچھ دا بوائز سریز کے کریکٹر دیکھنے کو ملیں گے جیسے کہ ہمیں ایٹ ٹرین دیکھنے کو ملے گا اور ایشلی بیرٹ بھی دیکھنے کو ملے گی اور سولجر بوائی جس کو لوگ بہت ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ دا بوائز یونیورس کا سب سے پاورفل کریکٹر ہے اور ہمیں وکٹوریا نیومن بھی دیکھیں گی تو دوستو یہ سریز ریلیز ہو رہی ہے اس منت 29 تاریخ کو ایمازون پرائم ویڈیو پر اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارا چلان کو ضرور سبکرائب کریں